کیسے ہیں دوستو میرا نام ہے ذرناب نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ذرناب ٹی وی جانوروں کو ہر کوئی ہی پسند کرتا ہے ان کے بارے میں برسوں سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہر دن ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ہی ملتا ہے جانور کافی فنی اور خوبصورت ہوتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر دلچسپ بھی ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کے نیو بونڈ چائلڈ چھوٹے چھوٹے اور اڈلڈ سے کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو تیار ہو جائیں آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی جانوروں کے بچوں کے بارے میں جانیں گے چلیں بینہ ٹائم گوائے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہپوز ہم سب جانتے ہیں کہ ہپوز بہت بڑے اور کبھی کبھی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ ہم ان کے راستے میں نہ آئیں لیکن جب ایک ہپو پیدا ہوتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں لگتا وہ بہت ہی پیارا دکھتا ہے ہپو کی پریگننسی تقریباً آٹھ ماہ تک رہتی ہے لیکن اگر وہ اپنی اثر رہائشگاہ میں بچے کو جنم دیں تو ہپو کا بچہ پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے اور اسے اپنی پہلی سانس لینے کے لیے خود تیار کر پانی کی سطح پر پہنچنا ہوتا ہے اور یہ اپنی پہلی سانس ایسے ہی لیتا ہے ایک ٹائم پر ہپو ایک بچے کو ہی پیدا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جڑوا بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں ماں اپنے بچے کا اچھے سے خیار رکھتی ہے اور اس کی دیکھ بال کرتی ہے اور اسے کبھی بھی چوٹ نہیں پنچاتی اور بچے کو دوسرے بڑے مرد ہپو سے بھی دور رکھتی ہے لیکن کبھی کبھی اگر عبادی زیادہ ہو جائے تو بڑے ہپو چھوٹے بچوں کو مار بھی دیتے ہیں لیکن ایسا عام طور پر کم ہی ہوتا ہے ایک سال تک بچہ ماں کے ساتھ ہی کھاتا پیتا ہے اور جب پان سال کا ہو جاتا ہے تو یہ بالکل بالک سمجھا جاتا ہے سنیلز یا گونگے سنیلز بہت سست ہوتے ہیں کچھ لوگ انہیں پالتو جانوروں کی طرح بھی رکھتے ہیں اور کئی ملکوں میں اسے ریسٹورنٹس میں کھانے کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ انہیں پسند نہیں بھی کرتے کیونکہ یہ ان کے پودوں کو نقصان پنجاتے ہیں یہ عجیب سی سلپری مخلوق ہوتے ہیں جن کے اوپر ایک فنی سا شیل بھی ہوتا ہے لیکن نئے پیدا ہوئے سنیلز تھوڑے الگ نظر آتے ہیں سنیلز اپنے انڈے پودوں پر ہی دیتے ہیں اور انڈے دو سے چار ہفتوں میں ہی پھوڑ جاتے ہیں یہ بالک سنیلز کے مقابلے میں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت ہی شفاف نظر آتے ہیں اور سنیلز کے بود کی طرح ہی دکھتے ہیں لیکن اس مرحلے پر ہی وہ اپنا دیان خود رکھ سکتے ہیں اور خود اپنے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکتے ہیں برفانی بالو یہ کھارے پانی کے مگرمچوں کے بعد دوسرے سب سے بڑے زمینی شکاری ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی متاثر کن اور خطرناک لگتے ہیں کیونکہ پولر بیئر کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن نئے پیدا ہوئے پولر بیئر بہت ہی کیوٹ اور خوبصورت نظر آتے ہیں جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو نبینا ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً نو کلو گرام تک ہوتا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ گار میں ہی رہتے ہیں اور ماں کے دودھ کی بدولت کچھ ہی دنوں میں دس سے پندرہ کلو کے ہو جاتے ہیں اور گار سے باہر کھیل کود میں مصروف نظر آتے ہیں جنگلی علاقوں میں پولر بیئر کے بچوں کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہے لیکن چڑیا گروں میں آسانی سے دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیا میں نے کہا تھا کہ تمام جانوروں کے بچے پیارے ہوتے ہیں تو شاید مجھے یہ اپنی بات واپس لینا پڑے گی اگر آپ ریکنوفوبیا کے شکار ہیں تو آپ کو سپائیڈرز کی پیدائش بہت ہی عجیب لگے گی مکڑیاں انڈوں سے ہی نکلتی ہیں سپائیڈرز مختلف نسلوں کے حساب سے ایک سے لے کے تین ہزار تک انڈے دے سکتے ہیں اور امیجن کریں کہ اتنے سارے بچے ایک ساتھ کتنے عجیب لگیں گے پیدا ہوتے ہی ان کے بچے بالک جیسے ہی نظر آتے ہیں کچھ مکڑیاں اپنے بچوں کی دیکھ بال اور حفاظت بھی کرتی ہیں اور یہ بچے تیزی سے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کے زندہ رہنے کی مدد ایک سے دو سال ہی ہوتی ہے گینڈے کے بچے ہپو کے بچوں جیسے ہی بہت کیوٹ ہوتے ہیں لیکن کسی دن بالک ہونے پر یہ بھی بہت ہی خطرناک نظر آئیں گے گینڈے کے بچے تقریباً تین دن بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اپنی ماں کی پیروی کرتے ہوئے چلنا سیکھتے ہیں ماں دو سے تین سالوں تک بچوں کی حفاظت کرتی ہیں یا جب تک نیا بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک حفاظت کرتی رہتی ہیں اور دو تین سالوں میں ہی گینڈے اپنی زندگی خود گزارنے لگ جاتے ہیں اور بالک ہو جاتے ہیں سامپ دوسرے جانوروں کی طرح نئے پیدا ہوئے سامپوں کو شاید خوبصورت کہا جا سکتا ہے یہ پیدا ہوتے ہی زہریلے ہوتے ہیں اور ہر کوئی ان کو پسند نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ سامپوں کو پالتو بھی رکھتے ہیں لیکن خیر ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں بلیک مامبا سامپ پیدا ہوتے ہی بہت ہی خطرناک اور زہریلہ ہوتا ہے موسم بہار میں سامپوں کی پرگرنسی ہوتی ہے اور موسم گرمہ کے اینڈ تک فیمل سامپ چھے سے لے کر سترہ انڈے دیتی ہیں اور انڈے دیتے ہی ماں کے فرائض ختم ہو جاتے ہیں اور بچے اب خود ہی اپنی افادت کریں گے سامپ پیدا ہوتے ہی تقریباً چالیس سے ساٹھ سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں لیکن پیدا ہوتے ہی یہ سامپ بہت خطرناک ہوتے ہیں جیسے کہ بلیک مامبا چاہے یہ چھوٹا ہو یا بالک یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زہریلہ ہوتا ہے اور یہ افریقہ میں بہت سی امواد کا ذیمہ دار بھی ہے کینگروز شاید تمام جانوروں کی نسلوں میں سے کینگروز کے پیدا ہونے کا طریقہ عجیب ہے بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور یہ جانور پہلے سے ماں کی تھیلی میں نہیں ہوتے اور پیدا ہونے کے بعد تھیلی میں جاتے ہیں پیدا ہوتے بچہ صرف پچیس میلی میٹر کا ہوتا ہے یہ چھوٹا کینگروز اندھا ہوتا ہے بلکہ پیدا ہونے کے پانچ منٹ بعد ہی کینگروز کا بچہ خود تھیلی میں چلا جاتا ہے اور پہلے میں جانے پر اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کرتا ہے پیدا ہوتے سے تقریباً نبے سے سو دن کے بعد بچہ پہلے سے باہر آنے لگ جاتا ہے بچہ تقریباً دو سو پینتیس دن تک پہلے میں ہی رہتا ہے اور اس کے بعد تھیلی سے نکل کر خود اپنی زندگی شروع کرتا ہے آر میڈلس یہ مخلوق قدیم جانوروں کی طرح ہی نظر آتے ہیں لیکن پیدا ہوتے وقت یہ ایسے بلکل بھی نظر نہیں آتے یہ جانور اپنی نسل کے مطابق ساٹھ سے ایک سو بیس دن میں بچے کو پیدا کرتے ہیں پدائش کے وقت ان کی جلد بہت ہی نرم ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کا کوج سخت ہو جاتا ہے اور بہت ہی سخت کوج بن جاتا ہے پدائش کے بعد ایک دو گھنٹے میں ہی بچہ چلنے لگ جاتا ہے اور کئی مہینے یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اس کے بعد یہ اپنی الہدہ زندگی شروع کر لیتے ہیں اوکٹوپس یہ جیلی سی چیز کسی جنگلی پھل کے بی جیسی لگ رہی ہوگی لیکن یہ اصل میں نئے پیدا ہوئے اوکٹوپس کے بچے ہیں جی ہاں یہ بالکل زندہ ہے زیادہ تر اوکٹوپس اپنے بچے کسی پتھر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور شکاریوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ اوکٹوپس اپنے انڈے اپنے ساتھ ہی اٹیچ کر کے رکھتے ہیں اوکٹوپس کے بچے چار سے چھے ماں میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایک سال بھی لگ جاتا ہے اس ٹائم کے دوران ماں انڈے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور نہ ہی شکار کرتی ہے اور نہ ہی کچھ کھاتی ہے بچے پیدا ہونے کے فوراں بعد ہی ماں مار جاتی ہے لیکن بچے اپنا خیال پیدا ہوتے ہی خود رکھ سکتے ہیں ہاتھیوں کو زمین کا سب سے بڑا جانور مانا جاتا ہے یہ بچوں کی پیدائش پر بہت ہی محتاط ہوتے ہیں جیسے کہ افریقن ہاتھی گیارہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتا ہے اور پریگننسی تقریباً بائیس ماہ تک رہتی ہے یہ انسانی پیدائش سے ڈائی گناہ زیادہ ٹائم ہے پیدا ہوتے ہی بچہ بیس منٹ کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے شروع میں بچہ ماں کے دودھ پر ہی گزارا کرتا ہے اور یہ بچے بہت ہی کیوٹ نظر آتے ہیں اس کے بعد ماں کئی سالوں تک اپنے بچے کی دیکھ بل کرتی رہتی ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل پر بنے رہیے اور سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو میں ملوں گا ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ